اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دوست ساتھی خیریت سے ہوں گے ویور آج ہم آپ کے لیے کچھ اور ضرورت کمرشل ریسپی لے کیا ہیں رس گلے ہلوائی سٹائل میں کیسے بناتے ہیں اور آپ اس کو بنا کے اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے تو بہت ہی شاندار ریسپی بننے والے ویوری کو آنکھا تک ضرور دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں تو بیور ساتھ سے پہلے ہم نے اس کی چاشنی تیار کرنی ہے یعنی کہ شیرہ اس کا تیار کرنا ہے ہم نے آل ڈیٹر پانی لیا 20 کلوش میں ہم نے شامل کر دیئے چینی اور اس کا ہم شیرہ تیار کر لیں گے یعنی کہ اس کا سیرپ تیار کر لیں گے درمیانی تار کا تو ویور آخر تک ضرور دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردہ اس ویڈیو آپ کو پسند آنے والی ہے اس میں ہم شامل کریں گے یہ تھوڑا سا دودھ آدھا لیٹر جو چاشنی ہماری شیرہ بلکل وائٹ ہو جائے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بلکل یہ وائٹ ہے اسی طرح بلکل ساف سترہ شیرہ بنائیں گے تو رسپلے آپ کے بلکل وائٹ آئیں گے یہ بہت ہی سیکرٹ ریسپی ہے جی تو ویور ماشاءاللہ شیرہ جو ہمارا وہ بلکل ریڈی ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں تو شیرہ ماشاءاللہ کیسے اُبال کر رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ضرور اور درمیانی تار کا آپ نے شیرہ بنانا ہے تیز تار کا شیرہ آپ نے نہیں بنانا اگر تیز تار کا شیرہ آپ بنائیں گے تو آپ یہ رسپلے جو ہوں وہ اچھے سے نہیں بنیں گے تو تھوڑا سا ہارڈ ہوں گے ٹھیک ہے اگر شیرہ جاندار ہوگا جائے اگر زیادہ تیز تار کا شیرہ ہوگا تو اس کے پاس ہم چلیں گے تو مرے پاس یہ پنیر ہے تین کلو ماشاءاللہ سے ویور بہت ہی پیاری اور بہت ہی عمدہ رسپی بننے والی ہے تو اس میں جو چیزیں شامل ہوں گی ایک آدھی چمچ ہم اس میں علاجی پورڈر شامل کریں گے اور آدھا چمچ اس میں شامل کریں گے بیکنگ بورڈر ٹھیک ہے سوڈا نہیں اس میں شامل کرنے ہم اس میں شامل کریں بیکنگ بورڈر ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے ملا دیں گے تو اس کو مکس کر کے چھوڑ دیں گے اب جو چیزیں اس میں شامل کریں وہ بھی آپ گھوڑ سے دیکھیں کمرشل رسپی ہے یہ چی کے اور کمرشل رسپی بتانے کا طریقہ یہ جو وہ ہے وہ آپ کسی کے بتایا جاتا ہے لیکن آپ اپنا کاروبار کریں اور ماشاءاللہ کاروبار اپنے میں ہی برکت ہے تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے کرن فلور تقریباً تین سو گرام تین سو گرام ہم اس میں کرن فلور مکس کریں گے اگر آپ وزن کر کے بھی ڈال دیں تو آپ نے تین سو گرام ہی لگانا اگر پیالی یا کپ کے حساب سے ڈال رہے ہیں تو آپ یہ تین سو گرام ڈالیں گے اور ہم اس میں شامل کریں گے مہتے کی بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی زبرلس ریسپی ہے ہلوائی سٹائل کی ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بہت ہی پیاری ریسپی ہے تو ماشاءاللہ یہ جو ریسپی ہے آپ کو بہت پسند آئے گی جی تو ویور اب ہم اس میں تھوڑ سے شامل کریں گے چینی جن کی شوگر تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو رہنوائی کریں تاکہ آپ کو ہرا آنے والی ویڈیو اچھی اچھی ملیں چینی اور سوڑی امنیس میں شامل کر دی ایک کپ امنیس میں سوڑی کا شامل کیا ہے تو اب ہم اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے پنیر کو آپ کو پنیر بنانے کا طریقہ کا نہیں آتا تو پنیر بنانے کا طریقہ کا دیسپیشن میں لگا دوں گا ویڈیو چینل میں موجود ہے اس کو کیسے بنانا ہے اگر آپ نے گھرپے پنیر بنانا ہے دو کھلو دودھ دنانانی ہے دو کھلو دودھ کی رسپ یہ یہ آپ لہمہ رجوس کی مدد سے اس کو فاند سکتے ہیں دانوپرائی کی مدد سے فاند سکتے ہیں یہ دو طریقے ہیں اس کے ٹھیک ہے اس کو دودھ کے پنیر بنانے کے آپ نے ہمیشہ کھلا دودھ استعمال کرنا ہے ڈبے والا دودھ آپ نے ہر گزر استعمال نہیں کرنا کیونکہ ڈبے والا دودھ رہتا ہے وہ زیادہ گھاڑا ہوتا ہے اور وہ اس کی پنیر اس کا صحیح نہیں بنے گا اور آپ کے رسگولہ کی صحیح نہیں بنے گے ماشاءاللہ مکس کر کے ہم نے یہ رسگولہ کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیے اب اس کو ہم کریں گے گول بلکل ملائے ملائے ماتوں سے کریں گے یہ زیادہ دباہ گئے نہیں کریں گے تاکہ اس کی فلیشنگ اور چمک برقرار رہے ماشاءاللہ سے ہم نے رسگولہ جو سارے ریڈی کر لیے اسی طرح بنا کے اب شیرہ میں ہم نے شامل کر دیئے شیرہ ماشاءاللہ ہمارا ریڈی تھا پہلے ہم نے شیرہ ریڈی کیا اس کو اور ہم نے اس میں رسگولہ شامل کر دیئے رسگولہ ماشاءاللہ ہمارے کافی حد تک کھول گئے اب ہم اس کا جو چولہ ہے وہ خلیم ہو اس کا اندلویانہ کر دیں گے ٹھیک ہے جب آپ کے رسگولے فل کھول جائیں کھول بڑے بڑے ہو جائیں تو آپ نے اس کا چولہ کم کر دینا ہے درمیان یہاں سے رکھنا ہے بلکہ زیرو پر نہیں رکھنا تاکہ شیرے کو جو ہے جوش آتا رہے چاشنی کو جوش آتا رہے گا تو ماشاءاللہ اس میں رسگولہ اچھے طریقے سے پکھتے رہیں گے ماشاءاللہ کافی حد تک ہمارے رسگولہ جائیں وہ ریڈی ہو گئے اب ایک طرف پھر ہم اس کو اوپر سے چلائیں گے یاد رہے کہ آپ نے کونے کی مدد سے اس کو اوپر سے لازمی چلانا ہے اگر آپ نے گھر پہ یہ بنانا تو دو کلو پنیر کی جو ریسپی ہے وہ بھی میں لکھ دوں گا اور پنیر بہانے کی ریسپی وہ ڈسکرپشن میں وہ بھی میں لکھ دوں گا اگر ایک کلو پنیر کی بنانا تو دو کلو کی جو ریسپی ہو بھی اس کو آپ حاف کر لیں تو یہ بلکل آسان ریسپی ہو جائے گی بہت ہی زبردس ریسپی بہت ہی جمی ریسپی ہے یہ جی تو مویور ماشاءاللہ سے ہمارے رسگولہ جائیں بلکل ریڈی ہو گئے ہیں بلکل وی آئی پی قسم کے اور اس پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردس اور بہت ہی فیمس ریسپی ہے یہ اور اس پہ ہم تھوڑا سا لگائیں گے پانی اگر دیکھیں گا اگر آپ کا شیرہ جو یہ چاشنی جو زیادہ تیر تار کی باندی ہے تو آپ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی لگائیں ٹھیک ہے ایک دم آپ نے سارا پانی لگانا آپ نے تھوڑا 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 وففے وففے سارا پانی لگانا ہے تاکہ جو رسگولے ہیں آپ کے اس کے اوپل ببل نہ بنیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے یہ پانی ہم نے اس میں شامل کر دیا بلگو سوف اور ویلکل جوسی بنے رسگولے ماشاءاللہ اسی طریقے سے ہمارا یہ سارا مکمل تیار ہو گیا ایک دفعہ پھر میں آپ سے ریپیٹ یہی کر دوں کہ آپ نے ہمیں لائک اور سبسلائب ضرور کرنا ہے اپنی رائے سے اگاہ بھی ضرور کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچیں پانی ہم نے اس میں شامل کر کے ہم نے اس کو جوش دلانا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ایک الگ برطن میں نکال لینا ہے جو شیرہ ہم نے ریڈی کی تھی اس میں سے ہم نے آدھی نکال کے دوسری کڑھائی کے اندر ڈال دیئے تاکہ تھوڑی سی چھنڈی ہو جائے اسی طریقے میں ماشاءاللہ یہ تیار ہو گیا تو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ افکر